ایک شخص جو کسی کرہانے میں کام کرتا تھا اس کی کوئی فیملی نہیں تھی کیونکہ ایک سلاب میں اس کا سارا خاندان تباہ ہو گیا وہ ایک زندہ بچا تھا کیونکہ وہ دوسرے شہر کرہانے میں تھا جب وہ اپنے گاہوں پہنچا تو کچھ بھی نہیں بچا تھا وہ مایوس ہو کر واپس اپنے کام پہ آ گیا اور وہی اپنی زندگی کے باقی دن گزارنے لگا اس کے ساتھ کام کرنے والوں میں ایک اس کا بہت قریبی دوسر بھی تھا اس نے اس کو اپنے گھر رہنے کا بہت کہا مگر اس نے ہر بار انکار ہی کیا تو ایک دن دوسر نے کہا کیوں نہ میں تمہاری شادی کروا دوں تو اس نے ہامی بر لی اور اس کی شادی ایک غریب کسان کے بیٹے سے ہو گئی جو کسان کی شرط پہ اس کے گھر ہی رہنے لگا کچھ عرصہ بعد اس کسان کا انتقال ہو گیا تو اس شخص نے اپنی بیوی کو کرخانے کے قریب ایک گھر کرائے میں رہنے لگی اور کچھ دنوں بعد اس کے ہاں بیٹی کی پیداش ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا بیٹی کو خوب پیار کرتا تھا اس کی دنیا ہی بدل گئی زندگی بہت خوشی سے گزارنے لگے وقت کے ساتھ بیٹی جوان ہوتی گئی اور ماں بھی بیمار رہنے لگی اور کچھ عرصہ بعد وہ ماں بھی دنیا سے چلی گئی وہ باپ بیٹی گھر میں اکیلے رہنے لگے مگر باپ جب بھی شام کو لوڑتا تو بیٹی بہت خوش ہوتی تھی اور باپ بیٹی مل کر گھومتے زندگی میں خوب مزے کرتے باپ صبح کام میں چلا جاتا اور بیٹی گھر کے کاموں میں مصروف رہتی کہ ایک دن اس کے گھر کسی نے پتھر مارا تو وہ بیٹی ڈر گئی شام کو اس نے باپ کو سارا ماجرہ سنایا تو باپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا بچوں نے گلی میں کھیلتے ہوئے پھینک دیا ہوگا مگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا ایک دن بیٹی نے چھت پر جا کر دیکھا تو دوسرے گھر کی چھت سے ایک لڑکا یہ حرکت کرتا ہے تو بیٹی نے باپ کو کہا کہ وہ دوسرے گھر کا لڑکا یہ حرکت کرتا ہے تو باپ نے کہا کہ کل میں کام سے چھٹی کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے تو معمول کے مطابق اس نے یہی حرکت کی تو باپ اس کے گھر چلا گیا اور اس کے باپ کو شکایت کی تو اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو بلائیا تو بیٹے نے اس کی بیٹی پہ ہی الزام لگا دیا جس کو سن کر باپ بہت دکھی ہو گیا دوسرے دن اس نے گھر سے کام کا بہانہ کیا اور خود گھر کے قریب چھپ کر بیٹھا کہ میں دیکھوں آخر یہ سچ ہے کہ نہیں جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو جانتا تھا کہ میری بیٹی کبھی ایسا نہیں کر سکتی اس نے دوبارہ اس کے باپ کو بلائیا اور اس کی شکایت کی کہ تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا تو اس نے اس بار بیٹے کو بہت برا بلا کہا اور بیٹے نے اس آدمی سے مافی مانگتے ہوئے کہا کہ آپ نے بیٹی کی اتنی اچھی تربیت کی کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے رکھتی ہے تو اس کے باپ نے جواب میں کہا کہ بیٹا یاد رکھنا جو کام بھی تم دنیا میں کسی انسان کے ساتھ کرو گی وہی تمہاری اولاد کے ساتھ بھی ہوگا کیونکہ میں نے آج تک کبھی کسی کی بیٹی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کوئی غلط راستے پہ چل پڑے دنیا میں رب کا یہ قانون ہے کہ جو بھی انسان کسی کے ساتھ برائی یا اچھائی کرتا ہے وہی کام اس کی اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے خود کو ہمیشہ برائی سے دور رکھیں کہ آپ تو گناہ کر جاؤ گے مگر اس کا بدلہ آپ کی اولاد کو ضرور ملے گا